ہر دوست آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت بہت سواغت ہے اapsان کے شورز میں اپنے پشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نو و لانچر کے بارے میں کس طرح سے نو و لانچر کو انسٹرل کرتے ہیں انسٹرل کرنے کے بعد کس طرح سے اس کو جو ہے تو اپنے سسٹم میں estep چلاتے ہیں اپنے موبائل میں جو ہے تو چلاتے ہیں انڈرویڈ موبائل کے لیے تو سمپلی میں آپ کو اسی کی بارے بتانے والا ہوں کہ آج میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے نوال نوال آنچر میں جو ہے تو سیٹنگز کی جاتی ہے تو چلیے سب سے پہلے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نوال آنچر کے بارے میں نوال آنچر کی سیٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے تو میں نے نوال آنچر کو سیمپلی کلک کر کے اوپن کر لیا اوپن کرنے باہر سب سے اوپر ڈیکسٹوپ کو آپشن آ رہا ہے ڈیکسٹوپ پہ آپ کو سیمپلی کلک کرنا ہے ڈیکسٹوپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیمپلی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکسٹوپ آپشن تو یہاں پہ آپ سیمپلی یہاں پہ دیکھیں گے کافی سارے یہاں پہ لیئر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ لائننگ بھی دیکھ رہے ہیں گھٹ رہی اگر میں یہ سیمپلی دو کر دوں تو سیمپلی دو رہے گا یہاں پہ کتنی لائننگ میں آپ کو ایپ چاہیے تو میں سیمپلی سکس رکھتا ہوں 6 رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لمبائی بھی دیکھیں گے تو 6 ہے رہے گی اور چوڑائی بھی دیکھیں گے تو 6 آپ کی آپ رہے گے تو یہاں پہ simpli آپ اس کو بھی 6 یا 4 جس طرح سے آپ کرنا چاہیں زیادہ اگر آپ کر دیں گے تو آپ کا آئیکن چھوٹا ہو جائے گا یہاں پہ کرنے کے بعد simpli آپ کو done کے option پہ klik کر دینا done کے option پہ klik کرنے کے بعد یہاں پہ آئیکن لیئر کا option آئے گا یہاں پہ آپ کا آئیکن لیئر میں آپ اپنا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا جو ہے تو اپنے ایپ کو کتنا بڑا رکھنا ہے تو سمپلی اسی طرح سے یہاں پہ رکھ دینا ہے آپ کو کس طرح کا کلر رکھنا ہے آپ یہاں سے کلر اپنا چوز کر سکتے ہیں کلر چوز کرنے کے بعد یہاں پہ ویدر پنڈی کے یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور کچھ بھی نہ کرنے کے بعد ساتھ میں سمپلی دوستو یہاں پہ ملے بتا دوں کہ سکرولنگ کا اپشن ہے تو سمپلی یہاں پہ سکرولنگ کا اپشن ہے تو یہاں پہ کس طرح سے آپ اپنے سلائٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سلائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے طریقے سے یہاں پہ چوز کر لیجئے یہاں وال پیپر سکرولنگ کا اپشن ہے یہاں پہ سمپلی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو نیچے آڑنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ پیج indicator کا option ہے تو یہاں پہ page indicator میں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نہیں چاہیں گے new apps کا option ہے تو یہاں پہ لکھا ہے add icon to home screen تو simply یہاں پہ آپ off رہے گا تو simply اس کو آپ کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد آپ کو back چلے جانا ہے back جانے کے بعد یہاں پہ کافی سارے options دکھ رہے ہیں باقی آپ کو کسی میں بھی کچھ نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ آپ simply اس کو click کر کے یہاں پہ اگر آپ چاہے تو یہاں پہ آپ جیسے گرڈ وغیرہ ہے یہاں پہ آپ اس کو scroll کر کے six کر سکتے ہیں یہاں پہ done کے option پہ click کریں گے icon size ہے تو آپ یہاں پہ icon size کو بھی resize چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں icon size کو چھوٹا بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ card background کا option ہے آپ یہاں پہ background کو open کر لیجئے یہاں پہ background کا option دی ہے یہاں پہ آپ جو بھی color چاہیں وہ بھی color یہاں پہ chose کر سکتے ہیں وہ color choose کرنے کے بعد یہاں پہ simply آپ نیچے آئیں گے یہاں پہ اپس 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 ا جو ہو چکی ہے اور اس سب ایک ساتھ جو ہے تو آ چکی ہے اگر آپ چاہے تو اور بھی زیادہ جو ہے تو اس کو جو ہے چھوٹا ورک کر سکتے ہیں تو آپ کو سکرول کرنے کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کا سارا ایپس جو ہے آپ کے سامنے دکھنے لگے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئی ہاپ کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے جو کہ دوستو تو میں اسی طرح کی جانکاری آپ کے سامنے لاتا رہتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اگر ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو میں اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو میں اپنے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں تو دوستو سب تک لیے گوڈ بائی